اللہ 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 کوئی اصل اسلام میں نہیں ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے چچا حمزہ رضی اللہ یا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ یا کسی بھی ایسے شخص کی طرف سے مسلمان کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی تھی مستقلا ایک جانور قربان نہیں کیا اسی لئے علماء نے کہا کہ یہ صلف سے ثابت نہیں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ سے پھر میئے کی طرف سے طبعاً قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں یہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی یعنی اگر یہ کرے بعض علماء نے کہا کہ کوئی آدمی اگر خود اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اس میں ان کو بھی شامل کر لے جن کی موت ہو چکی ہے تب تو یہ جائز ہے بعض علماء کا کہنائی ہے سبکہ نہیں تو چلتا ہے اس طرح سے بعض علماء نے کہا ہے لیکن ایسا کسی نے نہیں کہا کہ مستقلاً میئے کی طرف سے کرتا ہے میرے علمیں نہیں یہ ایسا ہے یعنی دلیل کے اعتبار سے بھی صلف سے نہیں ملتا ہے بعد میں کسی نے کہا ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ چیز ہم کو نہیں ملتی ہے بعض لوگ اس کی دلیل دیتے ہیں کیا دلیل دیتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جابر عبداللہ شہدتو معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاضحا بالمسلح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسلح میں مسلح عیدگاہ کو کہتے ہیں عضحا یوم الاضحا کو کہتے ہیں عید کا دن قربانی کا دن تو میں نے آپ کو قربانی کی دن مسلح میں عیدگاہ میں دیکھا فَلَمَّا قَدَا قُدْبَتَهُ نَزَلَ مِمْ مِمْبَرِهِ وَأُتْيَ بِكَبْشِن آپ ممبر سے اترے آپ کے پاس ایک بکرہ لائے گیا فَضَبَحَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو زباہ کیا وَقَالْ اور کہا بسم اللہ واللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر هَذَا عَنِّي وَعَمَّا لَمْ يُضَحِي مِنْ اُمَّتِ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی یہ میری طرف سے اور میری امت میں ہر وہ شخص جس نے قربانی نہیں کی اس کی طرف سے ہے اس کو امام ابو دعود اور قرمدی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اس سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ کوئی آدمی دیکھئے امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے قربانی مدینہ میں کی کیا مکہ میں کچھ لوگ فوتنی ہو چکے تھے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس کے علاوہ یعنی کئی اور صحابہ ہیں جو فوت ہو چکے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی تو امت میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اس وقت تھے زندہ اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کی وفات ہو چکی تھی تو یہ عام ہے تو کہا کہ امت میں سب آ جاتے ہیں زندہ اور میت سب لہٰذا اس سے ثابت ہوا لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کیا یہ دلیل صحیح ہے یہ دلیل صحیح نہیں ہے اگرچہ روایت صحیح ہے لیکن اس سے دلیل یہ لینا کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی صحیح نہیں ہے کیوں نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ اگر اس سے دلیل لے رہے ہو ایک کام کرتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ایسا کرو اے لا یہ میری طرف سے ہے اور پوری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی آپ کر سکتے ایسا ساری امت کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کی امت کہاں ہیں کوئی نبی ہو یعنی آپ کیسے اپنی امت کی طرف سے کس کی امت کی طرف سے آپ کرو گے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے جو آپ نے پوری امت کی طرف سے کی اس لیے آپ دیکھیں کوئی آدمی نہیں بولتا ہے میرے نانا دادا پردادا لکڑ دادا پکڑ دادا جتنے بھی ہیں اوپر تک سارے مسلمانوں کی طرف سے میں قربانی کرتا ہوں کوئی کرتا ہے ایزا اور کوئی آدمی کہا کہ جو پیدا ہونے والے ان کی طرف سے بھی ایڈوانس میں کہ جب نبی کی امت میں آنے والے بھی تو ہیں نا کہ جو گئے وہ صرف وہی ہیں تو اس سے میت کیلئے دلیل لینا صحیح نہیں ہوگا کیوں اس سے پوری امت کیلئے دلیل مل رہی ہے چاہے وہ اس وقت موجود ہو چاہے آگے آنے والا ہو چاہے ماضی میں رہ چکا ہو تو آپ اس کو ماضی والوں کے ساتھ خاص کریں کیسے سے ہی ہو سکتا ہے تو اس سے وہ ثابت کرنا صحیح نہیں ہے اس میں بہتر چیز یہ ہی ہے کہ اس کو یہ مانا جائے کہ یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ آپ ہی کی امت ہی ہماری کوئی امت نہیں ہے